بولی ووڈ ابینیتہ سشانت سنگھ راجپوت نے آتم ہتیا کر لی ہے بولی ووڈ کے مشہور ابینیتہ سشانت راجپوت سنگھ کی موت ہوئی انہوں نے خود کشی کی آتم ہتیا کی اور خود جان بوچ کر انہیں اپنی جان دی اس واقعے میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر صرف مال و دولت روپیہ پیسہ بلڈنگ اچھا خانہ اور یعنی آسائس کی زندگی اس سے انسان کو سکون ملتا ہے اور اگر انسان کے پاس یہ ہو تو کوئی پرشانی نہیں ہوتی ہے اس بات کے یہ خلاف ہے کیونکہ سشانت راجپوت سنگھ نے میں نہیں سمجھتا انہوں نے خود کشی کی کوئی ایسی بات ہوئی ہوگی کہ ان کو پیسے کی کوئی پرابلم ہو فائننشل کوئی پرابلم ہو بلکہ ہمیں سمجھنا چاہیے اس پوری دنیا کے اندر پورے ورلڈ کے اندر آٹھ لاکھ لوگ خود کشی کرتے ہیں ہر ایک سال کے اندر جس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری دنیا کے اندر ہر چالیس سکنڈ پر ایک انسان خود کشی کرتا ہے آتمہتیا کرتا ہے اور اسی طرح ہر دو منٹ کے اندر تین لوگ آتمہتیا کرتے ہیں اور ایک گھنٹے کے اندر پوری دنیا کے اندر نبہ لوگ آتمہتیا کرتے ہیں ان آٹھ لاکھ لوگوں میں ہندوستان کا جو شیر ہے وہ سترہ پرسنٹ ہے یعنی ہندوستان کے اندر ایک سال کے اندر ایک لاکھ سین تیس ہزار لوگ آتمہتیا کرتے ہیں اور جو بات سامنے آئی ہے کہ خود کشی کرنے والوں میں اسی پرسنٹ لوگ پڑے لکھے ہوا کرتے ہیں لٹریٹ ہوا کرتے ہیں جو کی کافی دخت خبر ہے اب میں بات رکھنا چاہتا ہوں کہ کون سے ریزن ہیں جس کی وجہ سے انسان خود کشی کرتا ہے نمبر ایک ڈپریشن اور مینٹل ایلنیس انسان ذہنی تناؤں کا شکار ہو اور دماغی بیماری ہو اسے جس کی وجہ سے وہ آتمہتیا کی طرف آگے بڑھتا ہے خود کشی کرتا ہے اور امریکہ کی فانڈیشن آف سوسائٹ پریونٹیشن کے مطابق جو سوسائٹ کیسز آتے ہیں اس میں سے آدھے کیسز وہ ہوتے ہیں جہاں ڈپریشن اور مینٹل ایلنیس کا مسئلہ ہوتا ہے ذہنی تناؤں کا مسئلہ ہوتا ہے نمبر دو انسان سوسائٹ کرتا ہے کسی ٹرومیٹک اسٹریس کی وجہ سے بہت زیادہ دباؤ کی وجہ سے جس میں فیزیکلی اس کو ابیوس کیا گیا ہو فیزیکلی اس کو ہرائشٹ کیا گیا ہو جس طریقے سے آج آپ دیکھ رہے ہیں مسلم نوجوانوں کو جیل کے اندر بلا وجہ سے ان کو ڈالا جا رہا ہے اور تین تین دو دو مہینت رکھا جا رہا ہے تو وہ کافی سٹریس میں آ سکتے ہیں اور اسی طرح جن کا ریپ کیا جاتا ہے یا ان کو کسی طریقے سے شیکسولی ہرائشٹ کیا جاتا ہے شنانچہ ایک ریپورٹ کے مطابق وہ لوگ جن کا ریپ کیا جاتا ہے ان میں سے بائیس پرسنٹ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں اور جن کو شیکسولی ہرائشٹ کیا جاتا ہے ان میں سے تیس پرسنٹ لوگ خودکشی کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے نمبر تین نشہ جو انسان ڈرکس اور نشہ آور اشیاء کا یوز کرتے ہیں گرچہ نشے کا استعمال یہ دائریکلی انسان کو خودکشی کی طرف نہیں لے جاتا ہے آتم حتیہ کی طرف نہیں لے جاتا ہے لیکن یہ مدد کرتا ہے نشہ کرنا چھوٹی کوئی پرشانی آئی چھوٹی مصیبت آئی یہ نشہ مدد کرتا ہے انسان کو خودکشی کی طرف لے جانے کے لئے نمبر چار لاؤس اور فیر آف لاؤس کسی چیز کا کھو جانا کسی چیز کا ہم سے دور ہو جانا فوت ہو جانا یا پھر ڈر ہو کسی چیز کا کہ ہماری یہ چیز ہم سے دور ہو جائے گی ہم سے جدہ ہو جائے گی جس طریقے سے ڈیک اپ کا مسئلہ ہے لب ریلیشنسیف ہوتی ہیں ان میں وریک اپ ہوتا ہے ان میں سے کئی لوگ کبھی لڑکا کبھی لڑکی یہ سوسائٹ کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے اسی طرح جوپ چلی جانا فائننشل پروولمز ہوتی ہیں اور اکیڈمک فیلیرز ہوتی ہیں یعنی اسکول وغیرہ میں کالجز وغیرہ میں یونیورسٹیز وغیرہ میں فیل ہونا نمبر پانچ انسان کو کوئی ایسی بیماری ہو جو اس بیماری سے وہ لمبی مدت تک گزر رہا ہو کافی اسے تکلیف ہو رہی ہو اور اسے انسان کو لگتا ہو کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا ہے اور وہ علاج سے نا امید ہو گیا ہو ایسا انسان بھی خودکشی کی اور آتما ہتیا کی طرف جاتا ہے موڈرن ایرا میں چونکہ خودکشی کی طرف رجحانات لوگوں کے زیادہ بل رہے ہیں اس تعلق سے میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں نمبر ایک پرشانی ہر کسی پر آتی ہے اور ہر طریقے کی پرشانی ہر کسی پر آتی ہے لہٰذا آپ پرشانیوں مسیبتوں سے لڑنا سیکھیں اور ان پر ڈٹے رہیں نمبر دو اگر آپ کی پروولمز ہیں کسی بھی طریقے کی پروولمز ہیں ان کو اپنے قریبیوں کے ساتھ شیئر کرنا سیکھیں اگر آپ شیئر کریں گے تو پھر آپ کی آدھی مسیبت حل ہو جائے گی آدھی پرشانی حل ہو جائے گی نمبر تین آپ کے پروولمز ہوں آپ کے گھر میں آپ کے دوستوں میں آپ کے کمپنیز میں آپ کے بوس کے ساتھ آپ کے کلیکس کے ساتھ یا کلائنٹ کے ساتھ تو پھر ان باتوں کو آپسی اختلافات کو آپ دل پر لگانا چھوڑیں دل پر لگائیں گے تو پھر آپ کا دل یہ پھر نیگٹیوٹی سے بھر جائے گا اور کہیں گبارہ بن کے نکل سکتا ہے اور اس طرح کے کیسے سامنے آ سکتے ہیں اسی طرح آپ ماف کرنا سیکھیں بہت جلد ہی ماف کرنے کی عادت ڈالیں کسی نے آپ کو پرشاند کیا کسی نے آپ کو دکھ دیا بری بات کہیے آپ کے بارے میں آپ اس کو ماف کر دیں اور مافی کا انتظار نہ کریں کہ سامنے والا آ کر مافی مانگے گا میرے پیروں میں جھکے گا تب جا کر میں اس کو ماف کروں گا کیونکہ اس سے آپ کا دل ہلکا ہوگا ماف کرنا یہ آپ کے لئے فائدے مند ثابت ہوگا آپ کے ہردے کے لئے آپ کے دل کے لئے اور آپ کے مائنڈ کے لئے ماف کر کے آپ بہت زلد جندگی میں آگے بڑھیں پیچھے ماضی میں پاشت میں آپ نہیں پڑھے رہیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا کبھی بھی اس طرح کا قدم مت اٹھائیے گا اسلامی نقطے نظر سے یہ حرام ہے السلام علیکم ورحمت اللہ